اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بھائی کا سوال ہے کیا حید یا نفاس والے عورت میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی تو پیارے بھائی حید اور نفاس والے عورت بھی میت کو غسل دے سکتی ہے اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے ابن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جود و تغصیل جیز ہے حید یا نفاس والے عورت کے لیے میت کو غسل دینا اور اس کے علاوہ فتاوہ لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کا ہے اس کا بھی یہی اعلان ہے کہ جائز ہے اور اس کے اندر بیشمار علماء ہیں عبداللہ بن غدیان اور شیخ عبداللہ بن قعود اور شیخ ابن عباد رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ اور بھی مشایخ ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ غسل اور حید والی عورت جو ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے اور اما عشاء رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عائشہ سے کہ آپ مسجد کے اندر مجھے وہ جائے نماز جی دیئے تو اما عشاء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا انی حائدن میں تو حیض والی ہوں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہ حیضات کی لیست فی یدک صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جو حیض ہے وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ اما عشاء رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری رویت ہے کہ وہ حج کے لئے جب نکلی تو حیض کے ایام شروع ہو گئے تو بڑی شان ہو گئیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فاقضی ما یقضی الحاجو غیر اللہ تطوفی بالبیت یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جیسے حاجی کر رہے ہیں تم بھی ویسے کرو صرف آپ نے بیت اللہ کا تواف نہیں کرنا اور اس کے علاوہ بھی دلیلیں ملتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو حید اور نفاظ پالی عورتیں ہیں وہ عیدگاہ کی طرف آئیں وہ مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں اور اس کے علاوہ بھی جو مہور فقہہ اس بات کے قائل ہیں کہ حید اور نفاظ والی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے جس کے اندر امام نوی رحمہ اللہ ہیں اس کے اندر امام شافی رحمہ اللہ ہیں وہ اپنی کتاب شر المحذب کے اندر اس بات کو نکل کرتے ہیں اور اس بات کے اندر علماء کا اتفاق ہے اور لکھتے ہیں شرعا جو ہے وہ یہ جو حید ہے یہ میت کو غسل دینے کے معنی نہیں ہے اور جمہور علماء کا اتفاق ہے ہاں بعد علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں جس کے اندر ایک قول کے مطابق ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احمد برحمبر رحمہ اللہ کا ایک موقف ایک قول کے مطابق وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں برحال اکثریت علماء کی امام شافی امام نووی اور بیشمار علماء حتی کہ لجنہ دائمہ کا یہ فتوہ بھی ہے اور یہ دلیلیں بھی وہ نقل کرتے ہیں اور یہ بھی دلیل آپ کے علم میں ہوگی کہ اللہ کے پاک بغمت جناب محمد الرسول اللہ صحی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا جو سرمبارک ہوتا تھا وہ امع عشاء رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گود میں ہوتا تھا اور امع عشاء رضی اللہ تعالی عنہ حید کی حالت میں ہوتی تھی تو اللہ کے پاک بغمبرگا وہ ساتھ ملنا وہ بیٹھنا ساتھ اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا تو اور یہ جو دلیلیں ہیں صحیح مسلم کے اندر اور بخاری اور مسلم کے اندر اس بات کی یہ دلیل ہیں یہ بات کو وعدے کرتی ہیں کہ حید اور نفاس والی جو عورت ہے وہ جو معنی ہے اس کے لیے صرف نماز نہیں پڑھ سکتی بیعت اللہ کا تواف نہیں کر سکتی یا روضہ نہیں رکھ سکتی اس کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں نیکی کے وہ کر سکتی ہے اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے حالت آمائن دی واللہ عالمی سواب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ